آئیے ٹی بی کی جسٹ آوڈیو آرٹیکل سیڈیز میں ہم آپ کے سامنے آج آچارہ پی خورانہ جی کے جیون کے کچھ مہتوپون پہلوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے خورانہ جی کی کہانی سے آپ کو ان سب باتوں کا پتا چل جائے گا کہ ایک سادھارن ویقتی کے جیون میں سپنوں کا مہتو کیا ہوتا ہے پی خورانہ جی کا سفر حریانہ کے ایک شہر پنچکولا سے شروع ہوتا ہے وہ اپنے پریوار کے ساتھ خوشحال زندگی جی رہے تھے دکھنے میں بے شک وہ ایک سادھارن سے انسان لگتے ہوں لیکن دماغ اور ویوہار سے وہ ایک دور درشی اور بچپن سے ہی بہت مہتو کانکشی تھے اپنے پتہ سے انہوں نے ایمانداری کا پار پڑا تو ماتا جی سے آدھیاتمی جیان سنسکاروں میں پایا خورانہ جی نے سمیں سے اپنی مہنت دوارہ سرکاری نوکری پرابت کی اور جس پت پر ویکاری کرتے تھے اس پت پر ویسیکریٹری، ادشنل چیف سیکریٹری، اوچ ادھیکاری، مکھیا منتری تدھا منتری لیول کے ماننی یہ لوگوں کے ساتھ ہی کام کیا کرتے تھے جس سمیں خورانہ جی سرکاری نوکری میں تھے اس سمیں ان کے پد کے حساب سے سرکار کی طرف سے انہیں بڑا گھر، گاڑی، فون، آدھی کے سوویدھاؤں کا ملنا ایک بہت بڑی بات تھی وہ اپنی نوکری سے پوری طرح سنتوشت تھے انہوں نے اپنی پتنی سے ہی اپنے جیون میں سیم اور ٹھہراغ لانا سیکھا بچپن سے ہی ان کے سپنے بہت بڑے تھے اور وہ دنیا کو کچھ الگ نظر سے دیکھتے تھے نوکری میں ان کا دل نہیں لگتا تھا اس سمیں نوکری چھوڑ نہیں سکتے تھے اور خود کا کام شروع کر نہیں سکتے تھے سرکاری نوکری چھوڑنے سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو اپنا خود کا ویوسائی شروع کرنے کے لیے صحیح طریقے سے تیار کیا اس کے لیے سب سے پہلے ان کی دھرم پتنی نے ہی انہیں آگے بڑھنے کے لیے پریرد کیا جب انہوں نے اپنی دھرم پتنی سے جوتش شیطر میں کریئر بنانے کی بات رکھی تو انہوں نے بھی قرآنہ جی کے فیصلے کا سواگت کیا اور پھر قرآنہ جی نے اپنے گروہ سے جوتش گیان سیکھنا شروع کر دیا اور نوکری کرتے کرتے جوتش شیطر میں گہن ادھیان کرتے رہے ایک دن ایسا آیا جب ان کو لگا کہ اب نوکری کو الویدہ کہا جائے کیونکہ نوکری کرتے کرتے وہ جوتش کے کام میں پورا سمیں نہیں دے پا رہے تھے ویسے انہوں نے جوتش گیان شوک شوک میں سیکھا تھا اب وہ ان کا دھیرے دھیرے پیشا بنتا جا رہا تھا اور ان کے دوارہ بتائے گئے اپائے اور بھوشیوانیوں کی وجہ سے کئی لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا تھا کیونکہ ان کے دوارہ بتائے گئے اپائے اتنے سرل ہوتے تھے کہ کوئی بھی آسانی سے ان اپائیوں کو کر کے اپنے کشت دور کر سکتا تھا دھیرے دھیرے ان کی خیاتی بڑھنے لگی اب ان کی اتنی کمائی بھی ہونے لگی تھی کہ اس کمائی کے آگے ان کی نوکری کا ویتن کم لگنے لگا تھا اور شروع شروع میں وہ اپنی ایک ہفتے کی کمائی سے ہفتے کے انت میں گریبوں کے لیے بھوجن کی ویوستہ کیا کرتے تھے جو آج بھی جاری ہے نوکری کے دنوں میں ایک دن جب وہ اپنے آفس میں کام کر رہے تھے تو ان کی باس نے کٹاکش کرتے ہوئے بولا کہ خورانہ جی آپ تو لوگوں کا بھوشیے بتاتے ہو کیا آپ کو پتا ہے آپ کا بھوشیے کیا ہے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو حاضر جواب مسٹر خورانہ نے ترانت اپنے باس کو جواب دیا کہ جی سر میں جانتا ہوں تو ان کے باس نے بولا کیا ہے تمہارا بھوشیے تو خورانہ جی بولے کہ سر آج میری نوکری کا انتم دن ہے یہ بات سن کر ان کے باس اور ان کے ساتھ بیٹھے کچھ اور ادھیکاری حیران رہ گئے یہ واقعہ اسی لئے ہوا کیونکہ خورانہ جی کے جوتش گیان کی وجہ سے بہت سے لوگ ان سے ان کے آفس میں جلن رکھتے تھے اس وجہ سے وہ تھوڑے پریشان بھی تھے اور نوکری چھوڑنے کا کوئی ٹھوس کارن بھی ڈھونڈ رہے تھے تو اس دن یہ موقع جب انہیں ملا تو انہوں نے نہیں گوایا انہوں نے اپنی نوکری کو ہمیشہ کے لئے الودا کہہ دیا انہوں نے اس شیطر میں دن رات گہن ادھین کرنا شروع کر دیا اور جوتش گیان میں مہارت ہارسل کی ساتھ ہی آچارے کی اپادھی بھی پرابت کی ان کا ہمیشہ ایک سپنا تھا وہ ہمیشہ جوتش شیطر کو ایک الگ پہچان دینا چاہتے تھے اسی لئے انہوں نے اپنے سبھی کلائنٹ بڑے بڑے فائیو سٹار ہوتل میں بلانے شروع کیے اور بڑے ہوتل میں ہی اپنا جوتش کاریالے بنا کر اپنے پیشے کو ایک نیا سٹانڈر دیا وہ اس پیشے کو ایک سٹیٹس دینا چاہتے تھے جو انہوں نے خود کر کے سابط بھی کیا آج وہ بھارت کے پہلے جوتش آچارے بنے جو اپنے سبھی کلائنٹ کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اور آج تک اپنا وہی اونچے درجے کا سٹانڈر بنائے رکھا ایک سادھارن سے پریوار سے نکل کر دیش ویدیش کے جانے مانے پریواروں کے بیچ میں اپنی جگہ بنانا بہت بڑی بات ہے بولی وود میں جا کر جوتش کاریہ کرنے کی سلا ان کے مرہوم دوست بولی وود کے پرسد ہاسے کلائکار سردار جسپال بھٹی جی نے دی اور بولی وود میں ان کے جوتش کے کام کو صحیح پہچان ملی آج بیس سال سے کھرانہ جی ممبئی میں پریکٹس کر رہے ہیں اور سیلیبریٹی جوتش اچاریہ کے نام سے پرسد ہیں ایسا کون سا فلم ڈائریکٹر پروڈیوسر ایکٹر ایکٹریس یا آدھی ہوگا جس نے کھرانہ جی سے کنسلٹینسی نہ لی ہو جتیندر گرداسمان ایکتا کپور انو ملک راجیشوری کرن جوہر دلیر مہندی اور بہت سارے بولی وود آٹسٹ کھرانہ جی سے اپائے اور سلا لے چکے ہیں کسی نے اپنے گھر اور بنگلوں کا واسطو کروایا تو کسی نے اپنی کنڈلی دکھائی تو کسی نے اپنے نام کی سپیلنگ میں بدلاف کیا جس نے بھی کھرانہ جی سے سلا لی اور اپائے کروای ان سب کو فائدہ پہنچا اور آج کھرانہ جی سو پرسد جوتش آچارے پی کھرانہ سلیبرٹی جوتش اور واسطو وشیشگ ایسٹرو انڈیا کے روپ میں دیش ودیش میں وکھیات ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے جوتش گیان انک گیان ٹیرو کارڈ تنطر منطر ہیلنگ سوپنوں کے مہتو گھے نکشتر پریم رشتے ویوہ آدھی وشیوں پر لگ بگ درج نو سے زیادہ کتابے بھی لکھی ہیں اور ان کی کتابوں کو بھارت کی سب سے بڑی پبلشنگ کمپنی روپا پبلکیشنز نے پبلش کیا روپا پبلکیشنز صرف فیمس سیلیبرٹی لوگوں کی لکھی کتابے پبلش کرتے ہیں اس کمپنی نے ڈاکٹر عبدال کلام ڈاکٹر پرنو مکھر جی آمیت بچن چیتن بھگت رام گوپال ورما سلمان خرشید ملکہ سنگ جیسے پرسد ویپتیوں کی کتابیں چھاپی ہیں اور انہوں نے بھی اپنے لیک سے یہ ثابت کر دیا کہ بھارت میں اگر جوتیش گیان پر کوئی کتاب اپلپد ہے اور وہ انگلش میں ہے تو خرانہ جی سے زیادہ کسی بھی لیکت نے نہیں لکھی اور انگنت آٹکل اور کولم دیش ویدیش کے پرموک اکباروں اور میکزنز میں بھی چھپتے رہتے ہیں آج بھی دیش کے بڑے بڑے ٹی وی چینل جیسے آج تک ABP News Live India India News Z News آدھی کے شوز میں آن لائن ویڈیو میں یا پھر Live Sessions کے دوارہ لوگوں کی سمسیاؤں کا سمادھان آج بھی کر رہے ہیں انہوں نے اپنے درس انکلپ اور مہنت سے ہمیں یہ پریڑنا دی کہ جیون میں اگر کچھ بھی حاصل کرنا ہے تو ہمیں اس کو اپنی آنکھوں میں دیکھ نا پڑے گا تب ہی تو وہ پورا ہوگا جس سمیوے نوکری کرتے تھے جیوتی شیطر میں اپنا بھوش دیکھنا اور اچارے کی اپادی تک پہنچ نا ان کے لیے ایک سپنے جیسا تھا لیکن انہوں نے سپنا دیکھا گیان اور سنسکار اپنے بچوں کو بھی دیے آج ان کے دونوں بچے بولی وود میں ایک اچھے مقام پر ہیں اور انہوں نے بھی خود کو آم سے خاص بنا لیا ہے آج کی تاریخ میں آچارے پی خورانہ جی کئی تالوں کی ایک ماسٹر چابی ہیں اس لیک میں تو ہم نے صرف ان کی لائف کا ٹریلر دیا ہے پکچر ابھی باقی ہے جلد ہی ہم آپ کے سامنے ان کے جیون کی کئی اور مہت وپون کس سے لے کر فر سے آئیں گے ان کے جیون کی ہر گھٹنا پاٹکوں کو ہر بار کچھ نئی پریڑنا دے گی یدی آپ کو بھی آچارے پی خورانہ جی کے بارے میں اور جان نہ ہے تو ہمارے اگلے لے کا انتظار کیجئے اگر آپ ان سے مل کر اپنے جیون میں سوالوں کی جواب پوچھ نا چاہتے ہیں جن سوالوں کی وجہ سے آپ کے رکے ہوئے کام بن جائیں تو گوگل پر جائیں اور گوگل خود آپ کو ایسٹرو انڈیا اچارے پی خورانہ جی تک پہنچ آدے گا آج تک جس کسی نے بھی خورانہ جی کا ہاتھ پکڑا ہے وہ کبھی نیراش نہیں ہوا ان کے جیون پرچے سے ہمیں یہ پریڑنا ملتی ہے کہ ہمیں سپنوں کی شکتی میں بھروسہ رکھنا چاہیے ہمارے پاس ایک ایسا سپنا ضرور ہونا چاہیے جو ہمیں جیویت رکھے انت میں اچارے پی خورانہ جی کہتے ہیں سپنے پورے ہوتے نہیں ہیں سپنے پورے کرنے پڑتے ہیں Producer Rajeev Elwadi Founder IATB ASocial Organisation Scripted by SK Saulanki National Coordinator IATB ASocial Organisation Voice Over by Kavata Arora Member at IATB ASocial Organisation Video Editing by Digital Birbal